سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں روزنامہ نوائی وقت لاہور نے پانچ مارچ دو ہزار تین کو ایک اسرائیلی اخبار کے حوالے سے خبر دی کہ اسرائیل کے وزیر الدفاع جنرل موفاز نے کہا کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہی ہوگا جنرل موفاز نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ بھی دیا کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا اب جو اسرائیل کی راہ میں مزاہیم ہوگا اسے اسی انجام سے دو چار ہونا پڑے گا اسرائیلی وزیر دفاع کی اس بیان سے یہ حقیقت ایک بات پھر واضح ہو گئی کہ عراق پر امریکی حملے کا منصوبہ درس لسے ہونی آزائم کی تکمیل کے لیے تھا اور اس عالمی پروگرام کا حصہ تھا جو عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ اور اسرائیلی سرحدوں کو وسیع اور مستح کم کرنے کے لیے گزشتہ ایک صدی سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس میں امریکہ برطانیہ اور ان کے اتحادی مسلسل سرگر میں عمل ہیں آج سے ایک صدی قبل سلطان عبد الحمیر خلافت عثمانیہ کے تاجدار تھے جن کا تذکرہ جنرل محفاظ نے اپنے مذکورہ بیان میں کیا خلافت عثمانیہ کا دار سلطنت استانبول یعنی قسطنطینیہ تھا اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب ممالک ایک عرصے سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگی تھے فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور بیت المقدس کا شہر بھی عثمانی سلطنت کے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصہ کی جگہ حیقل سلیمانی تعمیل کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور اس کے لیے مختلف حوالوں سے راہموار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے سلطان عبد الحمید مرہوم نے اپنی آدداشتوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی اس لیے بیسویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا سلطان عبد الحمید مرہوم نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسرائیل بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے سلطان مرہوم کا کہنا ہے کہ دوسری بار یہودی لیٹروں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنس دانوں کو اکھٹا کیا جائے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنس دان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں فراہم کی جائے سلطان عبد الحمید مرہوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کو تیار ہیں بشرتے کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کے بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے لیکن وفد نے یہ بات قبول نہ کی سلطان عبد الحمید مرہوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں سلطان مرہوم نے اس پر سخت غیز و غزب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراں نکل جانے کی ہدایت کی نیز اپنے عملے سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو دوبارہ ان سے ملاقات کا وقت نہ دیا جائے اس کے بعد ترکی میں خلافت عثمانیہ کے فرما روان سلطان عبد الحمید مرہوم کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی گئی اور مختلف الزامات کے تحت عوام کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان کی حکومت کو ختم کرا دیا گیا چنانچہ حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظربندی کی حالت میں بسر کی اور اسی دوران مذکورہ یاد داشتیں تحریر کی انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں خلافت سے برطرفی کا پروانہ دینے کے لیے جو وفد آیا اس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہودی ممبر قرامو بھی شامل تھا جو اس سے قبل مذکورہ یہودی وفد میں بھی شریک تھا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان مرہوم کے خلاف سیاسی تحریک اور ان کی برطرفی کی یہ ساری کاروائی یہودی سازشوں کا شاخصانہ تھی جس کی تصدیق اب تقریباً ایک صدی گزل جانے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع جنرل محفاظ نے بھی مذکورہ بیان میں کر دی سلطان عبدالحمید مرہوم ایک باغ غیرت اور باغ خبر حکمران تھے جنہوں نے اپنی حمد کی حد تک خلافت کا دفاع کیا اور یہودی سازشوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے لیکن ان کے بعد بننے والے عثمانی خلافہ کٹ پتلی حکمران ثابت ہوئے جن کی آرڑ میں مغربی ممالک اور یہودی اداروں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ایجنڈے کی تکمیل کی اور انیس سو چوبیس میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا ترکوں نے عرب دنیا سے لا تعلقی اختیار کر کے ترک نیشنلیزم کی بنیاد پر سیکیولر حکومت قائم کر لی جبکہ مکہ مکرمہ کے گورنر حسین شریف مکہ نے جو اردن کے موجودہ حکمران شاہ عبداللہ کے پردادہ تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطے کی آزادی کا اعلان کر دیا انہیں یہ چکمہ دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بال ان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہو جائے گی مگر ان کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا کر ان کی عرب خلافت کا خواب سبوتاز کر دیا گیا حجاز مقدس پر آل سعود کے قبضی کی راہموار کر کے حسین شریف مکہ کو نظر بند کر دیا گیا جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں گزاری اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں چنانچہ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کی اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتوہ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے اس لئے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروختہ کرنا شرعن جائز نہیں ہے یہ فتوہ دیگر بڑے علماء کرام کی طرح حکیم الامت حضرت معانہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی جاری کیا جو ان کی کتاب بوادر النوادر میں موجود ہے مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پروانہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سے زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے حتیٰ کہ انیس سو پیٹالیس میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے دو الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا یہ اس بیان کا مختصر ساپس منظر ہے جس میں اسرائیلی وزیر دفاع جنرل موفاز نے خلافت عثمانیہ کے فرماروان سلطان عبدالحمید مرہوم کی معذولی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودی کردار کا ذکر کیا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے دشمن کس قدر چوکنہ باخبر اور مستعید ہیں اور اس کے مقابلے میں ہماری بہیسی بے خبری اور نااقبت اندیشی کی سطح کیا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں آمین یا رب العالمین تحریر حضرت معانہ الزاہد الراشدی صاحب یہ کشکول اردو ہے سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں